ویلکم ٹو ما چینل بیرو آٹ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان تین چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ گھر پہ ٹیمپریری ٹیٹو کیسے بنا سکتے ہیں چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈیٹول لینا ہے ڈیٹول کو اپنے فنگر پہ لگا کر آپ نے جہاں پہ ٹیٹو بنانا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈس انفیکٹ کر لیں تاکہ یہ انک جو ہے وہ آپ کو آپ کے سکن کے اوپر کسی بھی طرح کی الرجی نہ کرے تو اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں یہاں پر آئسکرین کا ایک ٹیٹو بنا رہی ہوں جس کو آپ دھیان سے دیکھئے گا یہاں پر جو میں پین استعمال کر رہی ہوں وہ جیل پین ہیں جیل پین واتر بیسٹ جیل پین ہوتے ہیں اور یہ بہت آرام سے اتر جاتے ہیں اس کے علاوہ ابھی تک میں نے جو بھی پین یوز کیا ہے وہ جو ہے مطلب اترنے میں بہت پرابلم کرتی ہے اس کی انک سب سے ڈارک ہوتی ہے اور یہ بہت فائپرنٹ سا ایفیکٹ دیتا ہے اس لئے یہ جیل پین یوز کیا جاتے ہیں اس طرح سے میں نے یہاں پر ایک جو ہے آئسکرین کیا چھوٹا سا ٹیٹو بنا لیا ہے اب میں اس کو جلدی سے فل اپ کروں گی اور اس کو نیٹ کر لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اور ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ کا جو ٹیٹو ہے وہ بے شک تیمپریری ہی ہو لیکن اس میں نیٹنے سے اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ پرمنٹ لگے اس طریقے سے میں نے ایک آئسکرین کا ٹیٹو بنا لیا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے ٹیٹو کی طرف دوسرے ٹیٹو کی طرف جانے کے لئے بھی ہمیں سیم پروسیجر کرنا ہے ہم لوگ کو ڈٹول لینی ہے اچھے طریقے سے اپنی بازو پر لگانی ہے اور اس جگہ کو ڈسنفیکٹ کر لینا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی انکھا میں ایلرجی نہ کرے اور جو ہے اس طرح سے میں نے ایک کوائن لے کر اس کو پریس کیا تاکہ میرے پاس ایک سرکل کی شیپ جو ہے وہ مجھے مل جائے اس کے اوپر میں پہلے سب سے پہلے رف سکیچ ڈراؤ کروں گی اس کے بعد میں اس کو نیٹ کروں گی رف سکیچ ڈراؤ کرنے کے بعد اب میں اس کو نیٹ کر لوں گی اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا کام دیکھ کر اگر آپ کا دل کرے تو آپ میرے سبسکرائب کر سکتے میرے چینل کو تاکہ ہر ویڈیو کا آپ کو ٹائملی نوٹیفکیشن ریسیو ہو جائے اس طرح سے اب میں اس کو فیل اپ کروں گی آپ یہ دیکھیں کہ ڈٹال لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی انک کو جو ہے ایک پراپر نا کینویس پروائیڈ کر دیتا ہے جہاں پر آپ اچھا سا ٹیٹو بنا لیتے ہیں اور آپ کی انک کا کلر جو ہے وہ فیڈ آؤٹ نہیں ہوتا اس طریقے سے یہاں پر میں نے یہ اس کو فیل کر دیا اب ہم اس کو باقی جو دو خانے ہیں وہ ہم لوگ ریڈ سے فیل کریں گے لیکن ریڈ کو ہم لوگ ٹوٹلی فیل نہیں کریں گے ہم لوگ اس طرح سے تھوڑا گیپ رکھ کر فیل کریں گے تاکہ جو ٹیٹو ہم لوگ بنا رہے ہیں وہ کسی کو سمجھ بھی آئے کہ ہم نے کیا بنایا ہے ہر کام کرتے وقت نیٹنس کا بہت کیال رکھئے گا اگین ہم تیسا ٹیٹو بنانے لگے ہیں اس کے لئے ہم لوگوں نے ریڈال لگا کر اچھے سے اس کو گیلے ریڈال کے اوپر ہم لوگوں نے یہ بلیڈ جو ہے وہ چپکایا ہے تاکہ کیونکہ اگر آپ ریڈال خوشک ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر شاید ہی مجھے لگتا ہے کہ اتنے اچھے سے کوئی چیز چپکتی نہیں ہے جتنا گیلے ریڈال پر چپک جاتی ہے اس طریقے سے میں نے یہاں سے یہ بلیڈ ریموو کر لیا ہے اب میں اس کو نیٹ کروں گی نیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس لائن کو جو ہے تھوڑا سا پھیلا لیا ہے اس طریقے سے ایک شیڈڈ ایفیکٹ دے دیا ہے میں نے آپ کسی بھی چیز کا استعمال کر کے اس کو شیڈڈ ایفیکٹ دے سکتے ہیں اور اب میں اس کو بناوں گی جو ٹیٹو میں بنانا چاہ رہا ہوں یہاں پر میں نے لکھا ایس اور یہاں پر لکھا بی اب درمیان میں میں ایک ہارڈ بناوں گی اور آپس میں ان سب کو لنک کر دوں گی اس طریقے سے ہارڈ بناوں گی اور اس کے بعد میں ہارڈ بیٹ کے تھوڑا جو ہارڈ بیٹ کا سائن ہے اس سمبل کے تھوڑا میں اس کو جو ہے آپس میں کنیکٹ کر دوں گی اس طریقے سے تو یہ یہاں پر ہمارا تیسا ٹیٹو تیار ہو گیا ہے اس طرح کے مزید ٹیٹو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئے ٹیٹو کے ساتھ تھانک یو اللہ فیسٹ ٹیک کیئر